ایک دن اکبر اپنے پریئے بیربل کے ساتھ شاہی باقی سیر کے لیے گئے چاروں اور ہریالی کو دیکھ کر اکبر کو بہت آنند آیا کچھ دیر بعد سیر کرتے کرتے راجہ کہنے لگا کہ میرا تو اس ہری بھری ہریالی کو دیکھ کر من کر رہا ہے کہ ہم ہرے گھوڑے پر بیٹھ کر اس ہرے بگیچے میں گھومیں انہوں نے بیربل سے کہا بیربل مجھے ہرے رنگ کا گھوڑا چاہیے اس نے بیربل کو آدیش دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں آدیش دیتا ہوں کہ تم سات دنوں کے اندر ہمارے لیے ایک ہرے گھوڑے کا انتجام کرو اکبر اور بیربل دونوں کو پتا تھا کہ ہرے رنگ کا گھوڑا ہوتا ہی نہیں پر اکبر کو تو بیربل کی پرکشہ لینی تھی راجہ چاہتے تھے کہ بیربل کسی طرح اپنی ہار کو سویکار کریں مگر بیربل بھی بہت چالاگ تھے وہ جانتا تھا کہ راجہ ان سے کیا چاہتے ہیں اس لئے وہ بھی گھوڑا ڈھونڈنے کا بہانہ بنا کر سات دنوں تک ادھر ادھر گھومتے رہے جیسے ہی آٹھوہ دن آیا وہ اکبر کے سامنے حاجی رو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کا کام ہو گیا میں نے آپ کی آگیا کے انسار ہرے رنگ کے گھوڑے کا انتجام کر دیا ہے یہ سننے کے بعد اکبر کو آشت رہ ہوا انہوں نے کہا جلدی بتاؤ کہاں ہے ہرے رنگ کا گھوڑا بیربل نے کہا گھوڑا تو آپ کو مل جائے گا پر گھوڑے کے مالک کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ گھوڑے کو لینے کے لیے آپ کو خود جانا ہوگا یہ سنن کر اکبر بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑی آسان شرط ہے پھر بیربل نے دوسری شرط بتائے کہ گھوڑا لے جانے کے لیے ہفتے کے ساتھ تو دن کے علاوہ کوئی اور دن دیکھنا ہوگا بیربل نے ہستے ہوئے کہا گھوڑا لانے کے لیے شرط تو ماننی ہی پڑے گی اکبر سمجھ گیا کہ بیربل کو مرک بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے